السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹیپنیرل مائنسیٹ کے انلائن کورس میں دوبارہ خوش آمدید ابھی ہم پارٹ ٹو پراکس این کمبی کے اوپر ہم بات کریں گے اس کا تجزیہ کریں گے جو پارٹ ٹو ہے اس کا نام ہے انوان ہے ریسورس موبیلائزیشن کے اسباب کو اس کے لیے کیسے مہیا کرنا اور کیسے ہی اپنے اردگرد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موجود چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنا تو راکس این کمبی صاحبہ اور ان کے ساتھی برڈ کی جو کہانی شروع ہوئی تھی انیس سو چوراسی میں پہنچتے پہنچتے جب راکس این صاحبہ کے کینڈلز بھکنے شروع ہو گئے اور اس میں ان کی مہنگ بڑھنے شروع ہو گئے تو ان دونوں نے یہ سوچا کہ یہ تو کمان ہو گیا تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسی کمپنی بنائے اور اس کو فارمل اور اس کو مستقل بنے آدھوں پر ایک کمپنی کی شکل دے لیں تو دونوں نے یہ تاہ کیا کہ ہم دو دو سو ڈالر اس میں ڈالتے ہیں اور ایک کمپنی بنا لیتے ہیں تو انیس سو چوراسی میں آپ یہ دیکھئے جب ڈالر شاید دس روپے کا ہو تو دو ہزار ہنڈی اور دو ہزار چار ہزار روپے سے کمپنی کی بنیاد رکھی گئی اگر آپ آج پوچھتے ہیں کہ بھئی چار ہزار روپے سے کچھ ہو سکتا ہے تو انیس سو چوراسی میں بھی جب ہماری تنخواہیں ظاہر ہے اس وقت کم تھی لیکن چار ہزار روپے بھی بہت بڑی امانٹ نہیں تھی تو چار ہزار روپے سے انہوں نے کام کرنے کا سوچا جب اب کام کرنے کا سوچا کہ اس کو مستقل بنیادوں پر کیا جائے تو کیا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس زمانے کے بڑے لکھے انسان میں اس زمانے کے بڑے لکھے فرد مرد اور عورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو ہمیں جگہ چاہیے ہمیں سامان چاہیے مشینٹی چاہیے ہمیں افراد اقار چاہیے ملازم چاہیے ٹرانسپورٹ کے لیے سامان لانے پہنچانے کے لیے ٹیلی فون فیکس کا سسٹم چاہیے ہمیں خام مال چاہیے ہمیں فیول اور بجلی اور گیس اور تیل چاہیے تو یہ ساری اسباب ہوں گے تو پھر ہم کام کریں تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار سو ڈالر میں آپ کتنا سامان لے سکتے ہیں تو ظلم یہ ہوا ہے کہ زمانے میں جتنے بھی علوم ہیں یونیورسٹیوں میں جو پڑھائے جاتے ہیں خاص تو اپر مینجمنٹ سائنس کے یا انجینئرنگ مینجمنٹ کے اور باقی بھی ان کے اندر اس بات کو عظیم اور فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ سارے اسباب پہلے سے موجود ہوں گے یہ اسباب پہلے سے موجود ہوں گے اور اس مدرورت کا کام یہ ہے کہ ان اسباب کو لیتے ہوئے کیسے مہنے اس کام کو کرنا ہے تو اس طریقہ اس سوچ کو ہم قوزل اپروچ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر ہم پہلے پلاننگ کرتے ہیں اور پلاننگ کا مطلب ہے پہلے اس کی ترتیب بناتے ہیں اس ترتیب بنانے سے کے ساتھ ساتھ ہم مارکٹنگ ریسرچ کرتے ہیں مارکٹنگ ریسرچ میں تحقیق کرتے ہیں کہ میرے کسٹمرز گاہ کون ہیں کتنے ہیں کس ایج گروپ کے ہیں کس طرح کی چیز پسند کریں گے انڈسٹری انیلیسس کرتے ہیں کہ میرے اس میرے ممد مقابل کون ہیں یہ کس طرح کی سنت ہے یہ سنت کی کامیابی گاراز کیا ہے تو ایک پورا تجزیہ ہوتا ہے مارکٹنگ سٹرائٹیجی کہ ہم گاہاکوں تک کیسے پہنچیں گے کتنا پیسہ ریڈیو ٹی وی اور سوشل میڈیا میں لگائیں گے اور اس کے بعد آپریشن سٹرائٹیجی میری دکان اور کارخانہ کس جگہ ہوگا وہاں سڑک ہے گیس پیٹرول ڈیزل اویلیبل ہے لوکیشن پھر لی آؤٹ اس کارخانے کے اندر کس طرح کا سیٹ اپ ہوگا اس کے لیے خام مال کہاں سے آئے گا کہاں رکھا جائے گا جو معنی افراد رکھنے ہیں ایچ آرٹ ان کی پالیسیز کس طرح کی ہوں گی فانینشل موڈل پیسے کہاں سے آئیں گے شروع کے پیسے کہاں سے آئیں گے خرش کرنے کی ترتیب کیا ہوگی تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس سارے پروسس کو ہم کہتے ہیں بزنس پلیننگ تو جب اس رحاضر کا انسان عمومی طور پر جب بزنس کے لیے سوچتا ہے تو وہ ان اسباب کو سوچتا ہے اور ان اسباب کی تیاری کو سوچتا ہے اور اس کو سوچنے کے بعد پھر وہ ایکشن اور قوت عمل کا سوچتا ہے اور اس وقت بہت سارے لوگ قوت عمل سے معاروم ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جنگل کے رہنے والا برٹ اور راک سین کنبی صاحبہ یہ کیسے اس کام کو کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلا کام تو وہ یہ کریں گے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ میمن پرنسپل ہم تو میمن کس کو کہتے ہیں میمن ہم تو ہمارے کراچی میں ایک کمیونٹی ہے اور یہ خوبی صرف ان میں نہیں ہر صاحبی اقل مند میمن اس کو کہتے ہیں ایم ای ایم میکنگ انف منی آوٹ آف نتنگ یعنی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے کچھ زادے راہ بنا لینا ہے کچھ نہ سے بھی کچھ چیزیں بنا لینے ہیں اور یہ ہمارے چینیوٹی اچک ذائی اور بوری دنیا کے جو انٹرپنیورز ہیں ان کا کامال ہے انٹرپنیور کی خوبی یہ ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھائے تو جو انٹرپنیور کا ذہن ہے وہ ان پڑے لکھے لوگوں کے ذہن سے مختلف کیسے کام کرتا ہے تو یہ آج کا موضوع ہے کہ یہ جو سادہ لوگ ہیں جو دریاؤں جنگلوں میں رہ رہے ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں جو اس ٹرڈیشنل نولیج سے محروم ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپیہ میں پڑھایا جاتا ہے ان کے پاس وہ کون سے خوبی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے خوبی تو یہ تھی کہ جتنے بھی پیسے ہیں اس کو اس کا ایٹی پرسنٹ تو بلکل خرش نہیں کرنا ایٹی پرسنٹ کتنا ہو گئے جناب چار سو تھے نا دو سو جمعہ دو سو چار سو تو تین سو بیس ڈالر کو تو خرچ ہی نہیں کرنا باقی بچ گئے اسی ڈالر تو اسی ڈالر کے ساتھ آپ نے کام کرتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کے ساتھ کھیلتا ہے اور ایٹی پرسنٹ کو بورے وقتوں کے لیے بچا کر رکھنا یہ پہلا حصول ہے میمن پن کا چنیوٹی پن کا دھورا جی پن کا تو اس کو لے کر جب چلیں گے تو پھر آدمی کے دماغ میں کریٹیوٹی اُبھرتی ہے اور انویشن اُبھرتی ہے اور انہیں سوچنا شروع کیا سب سے پہلے تو ہمیں جگہ چاہیے جگہ ایسی ہو ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھائے تو یہ کیا کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ اس کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں پھرتے ہیں ابزرف کرتے ہیں مجھے مشاہدہ کرتے ہیں لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں اور تڑپنا اقبال کہتے ہیں نا مجھے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تو یہ انگزائیٹی اور دعاوں کی شکل میں اور سوالوں کی شکل میں اور محنت مشکت کی شکل میں تو راکسن پھرتے پھر آتے لوگوں سے پوچھتے کہ مجھے کوئی ایسا کمرہ ہی مل جائے جو بھلا کھٹکیوں والا نہ بھی ہو پوٹا پوٹا بھی ہو مجھے جگہ چاہیے تو پتہ چلا کہ اس گاؤں کے باہر آؤٹسکرٹس میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کے کھٹکیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں دروازے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور پرانہ کسی زمانے کا کوئی سکول تھا جس میں نہ پانی ہے نہ بجدی ہے نہ گیس ہے اور یہاں پہ ایک اس وقت بہ سیدھا ایسا کمرہ ہے اور ایک بھوت بنگلے کی شکل اختیار کی ہوئی ہے اور اس کے مالک سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ میں اس کو دینے کیلئے تیار ہوں اگر کوئی میرے اس کے انشورنس کی اور ٹیکس کی رقم دے دیا کرے سال کے آخر میں چاہتا ہوں تو راک سائن صاحبہ اچھر بڑھیں کہنا لگیں یہی تو مجھے چاہیے تھا کیوں ایسا سوچا میمن پن کہ میرا کام تو چلے اور میری پروڈیکٹس تو جنہیں مجھے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ تو چاہیے تو راک سائن صاحبہ نے وہ کمرہ لیا دروازوں کیا کہا کریں دروازوں کے لیے اپنے دوستوں کو ہمسائیوں کو پواقف آنکار کو ساتھ لیا ایک ہتوڑی لی کیل لیے آری لی برڈ صاحب ذرا ہر ڈرام واقع ہوئے ہیں ہپی ازم میں زیادہ ہیں تو یہ ان دو اشار سہلیوں کو لائیں گے اس کمرے کو آپ ترنڈنگ کر لیا اور اب کیا ہوا جناب تو یہ ان کے پاس جگہ کا انتظام ہو گیا کتنے بیسے لگے جیرو اور یہ جو لوگ ہیں جو ہارورڈ کے پڑے میں ہیں اور اس لحاظر کی بہنگی ترین جامعات کے پڑے میں ہیں وہ یہ چیز سوچنا ان کے لیے کار ادارت ہو چاہیے دوسری چیز ان کو چاہیے ان کو ایکپپنٹ چاہیے مکسنگ پورنگ کے لیے ان کو چاہیے اب یہ کہاں سے دیکھیں گے تو اس لحاظر کا بڑا ہوا نوجوان مرد اور عورت کیا دیکھیں گے کہ ہمیں تو سٹیٹ آف ڈی آرٹ بیسٹ اور بہترین ایکپپنٹ چاہیے مہنگے والا برینڈڈ اب یہ کیس سوچے گا میمن وہ کہے گا یار میرا کام تو چلے تو یہ تلاش کہ وہاں کی پرانی جو مارکٹس ہوتی ہیں جہاں پر پرانا سامان ملتا ہے وہاں چکر لگایا تلاش کرتے کرتے تیس چالیس ڈالر کا ایک پرانا سٹوف مل گیا سٹوف اٹھا لائیں اور وہاں سے ان کو راو مٹیریل چاہیے اور فیول چاہیے راو مٹیریل یہ ویکس کا ڈھیر کہاں سے ملے گا ویکس کا ڈھیر تو پڑا ہوئے اور لکڑیاں کہاں سے ملیں گی لکڑیاں تو جنگل سے ملیں پڑی ہوئیں ان کو مومنٹ ٹرانسپورٹ کے لیے ان کو ٹرک چاہیے ٹرک کہاں سے ملے گا ٹرک تو بٹس آپ کے پاس موجود ہے ٹرک بٹس آپ سے مانگ لیں گے ان کو ٹیلی فون چاہیے تاکہ وہ دور سے لوگوں سے اپنا رابطہ رکھ سکیں کمیونگیشن کر سکیں وہ کہاں سے ملے گا تو ٹیلی فون کے لیے ہم کہانی میں آگے پڑیں گے ان کے اپنے گاؤں میں ایک آدمی ایک ڈرک سٹور میڈیکل سٹور کی دکان نظر آئی اور اس کو انہوں نے کنمنس کر لیا کہ آپ میرے کچھ ٹیلی فون سن لیجئے گا ٹیلی فون کا مسئلہ حال ہو گیا ان کو کچھ معاون چاہیے جو ان کے ساتھ شریح کے سفر ہو جائے ان کے گاؤں میں کچھ ایسی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں اور وہ ان کو زکاة اور سوشل سیکیورٹی پر پلتی ہیں ان کو ان نے کنمنس کیا کہ جناب آپ بھی اپنے دنیا آپ پیدا کرنے اگر زندوں میں وہ خواتین ان کے ساتھ شامل ہو تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ایک صاحب علم ڈگری والا بی بی اے ایم بی اے پی ایش دی بی ایس ای انجینئرنگ والا ایم بی بی ایس والا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ پہ کاروبار کریں تو وہ ان چیزوں کی ضرورتوں کا اظہار کرے گا اور ایک میہمن چنیوٹی دھورا جی اور ایک انٹرپنوریل نظر لکھنے والا وہ ان چیزوں کے بغیر انتہائی خلیل پیسے کے ساتھ یہ کام کر رکھنے گا اس لیے ہم بقول اقبال ہم مشبور ہو جاتے ہیں اس شعر کو پڑھنے کے لیے اے صاحب نظر یہ ان تعلیم رافتہ کو کیا کہہ رہے ہیں اے صاحب نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شعر کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا یعنی ان چیزوں کی حقیقت نظروں سے اوجل ہو گئی کریٹیوٹی انویشن محنت مشقت سادگی اور اپنے اندر موجود چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو گئی یا کم ہو گئی تو وائے تو یہاں پر ہم جو ہے اس موڈیول کا اختتام کرتے ہیں جاہاں پر